السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے بہت خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ کل رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت باعظمت اور بارحمت مہینہ شروع ہونے والا ہے اس ناچیز کی طرف سے تمام عالم اسلام کو رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی رحمتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ یعنی اس مہینے کے پہلے دس دن وہ رحمت کا حصہ ہے اور دوسرا حصہ یعنی بیچ کے دس دن وہ مغفرت کا ہے اور آخیر کا دس دن یعنی تیسرا حصہ وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے لیکن یہ پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے میں لمبے چوڑی بات نہ کر کے صرف ایک حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک ندہ دینے والا آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگار رک جا اور اس رات کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالی یہی کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ